بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جائے گا کہ موسمی حالات جو نا یہ اندہ جنز نہیں تبدیل ہوتے بلکہ قومی عمال کے مطابقت سے یہ بدلتے ہیں آپ دیکھیں کہ گندم کے سیزن میں جب یوریا خات کا بہران پیدا ہو گیا تھا تو اللہ پاک نے چارج اپنا سمال لیا اور کسی اچھی بارشیں عطا فرمائی تھی لیکن مطلب قیادت جو نا اس کی بیس مینجمنٹی تھی تو چلو ذات حق نے جب چارج سمالا تو کتنی اچھی بارشیں ہو رہی اور بمپر قراب ہونے کی توقع تھی لیکن پاکستانیوں نے اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کیا اور پچاس مانفی اکڑ کی بجائے جو ہمیں پچیس تیس مانفی اکڑ پیدا ہواری ہیں نوالہ ہمارے موں سے چھین لیا گیا قوم نے پھر معافی نہیں مانگی اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا قوم جو ہمیں کھاڑ پچھاڑ میں یہ سیاسی دل بدل میں مصروف رہی ہے اور یہ تماشا دیکھتی رہی ہے پھر اس کے بعد دو تین میں نے کتنی سزا ملی ہے سنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ٹیمپریچر ہوا اور جنوبی پنجاب میں تو اور سندھ میں تو تباہی ہو گئی تھی پھر بھی ذات حق نے جو ہے نا میربانی فرمائی کہ جون کے آخری داست دنوں میں جو صورتحال بنی تھی کہ ایک تو بارش اچھی ہو گئی ہفتہ بار بارش میں گزرا اس کے بعد جو خبس اتنا شدید آیا کہ جسے کپاس کی فصل جو ہے نا ویلٹ اور ریڈ لیف ڈیزیز میں اتنا زیادہ ہو گئی نا اور مرجاؤ کی بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ سمجھیں کہ کپاس تو بربادی ہو گئی دیکھیں قوم جو ہے نا اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتی یہ سیاست دانوں کی آنیاں جانیاں جو ان کو دیکھتی رہتی ہے اب دیکھیں سب جو خائن لوگ گئیں گا پھوکرون ریجیم چینج آپریشن اس کے باوجود اللہ پاک کی رحمت جو ہے نا اب جولائی کا مہینہ دیکھیں اس نے کتنا اچھی بارشیں آتا فرمائیں میری زندگی میں اتنی اچھی بارشیں نہیں ہوئی لیکن یہی بارشیں یہی رحمت جو ہے نا اب جب قوم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا اسی طرح کھاڑ پچھاڑ میں مصروف ہے تو دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے اب یہی جو اچھی بارشیں ہیں یہ بلوچستان میں بلوچستان کس میں پاکستان پاکستان کے اوپر یافت ہے جو بلوچستان میں اتنا زیادہ شدید نقصان ہو رہا ہے جس کے اوپر ہمیں اللہ پاک کی تہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے میرے بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میری باری ہے اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں اور عوام بھی یہ تماشا دیکھ رہی ہے تو یہ تماشا دیکھنے کی بجائے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس مقصد کے لئے پاکستان بنایا گا تو ادھر تو ہم گئے نہیں اور دیکھیں پھر اسی طرح بھگت رہا ہے جس طرح ہم بھگت رہے ہیں